موسیقی موسیقی خامہ گریساً کیسے ہیں آپ سب لوگ سوابت ہے آپ سب کا آپ کی اپنے چینل لیف جوہن بلوکس میں اور ابھی ہے شام کا چار کا وقت شام کی چار کا وقت شام کی چار جب یہ ہے اب اس کو شام بولیں گے تو پیر بولیں گے مجھے نہیں معلوم آپ نے اپنے پڑنی سمجھ لینا چار بجے ہے اور سانو نے ڈیمانڈ کی ہے ممی مجھے آٹے کا حلوہ کھانا ہے تو میں نے کہا ضرور بنائیں گے بھائی جبکہ آج میرا بلوگ بنانے کا منیت آج من تھا کہ وہ سمپل سا کچھ دار چاوز دنر بنائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے پھر سانو نے کہا مجھے حلوہ بنانا ہے میں نے کہا چلو تیرے حلوہ بنانے کے لئے کھڑی ہوں گے تو میں تھوڑا سا بلوگ ہی بنانے کیوں کیا آج میں نے کہا سوگر تھوڑا سا ڈیپ کلین کیا تھا تھا تھوڑا سا کچھن پوڑی نیچے کے ڈرال ساف کی تھی فرنیچے ساف کیا تھا ہال کا فرنیچے تھوڑا ساف کیا تھا وہ تھا ہر تھوڑا دن میں میرا یہاں پر سیکت ہو جاتا تھوڑا سا بلوگ بھی بنا لیتے ہیں اور میں پہلے یہ جو پالک ہے اس کو دھوک کر کے ڈھوڑنے کیلئے چڑھاؤں گی آج میں بناوں گی پالک کی پیوری اور جیرہ رائس پالک کی پیوری کھاؤں بہت تیسٹی لگتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا انہیل دی میں جانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا اوپر سے آلو گجیا ڈالو بہت شاندار لگتے ہیں تو کپul丹ن کیا ٹائم تیم ہے کہ جرہ رائس جانا چین پارک اور یہ واقعت جگہ یقوئی چین پہلے کہ ڈھوڑا دی جس شہر میں پہلے پیا میں پہلے پہلے پیوری سکتا Посہن، سانو گئے نہانے کے لیے سانو ایتا لیٹ ناری آج وہ بھی تھوڑا تھک گئی تھی مجھے کام کرا رہی تھی ہیل کرواری تھی تو وہ نہا کر کے آئے گی جب تک میں اس کے لیے حلوہ ریڈی کروں گی پھر ہاں ماں بیٹے کھائیں گے حلوہ اور پچھدیر کے لیے رکھیں گے سان کو وہ دینر میں کھا دیں گے جب سانو آئی ہے نا تو اس میں اس ٹائم میں پہلے کچھ نہیں کھاتی تھی جب اکیلی تھی دودھ پیتی تھی یا چائی پیتی تھی یا کافی پیتی تھی یا کچھ بھی نہیں کھاتی تھی یا فروٹس کھاتی تھی جب سے یہ آئی ہے نا بھائی ساب یہ تو نئی نئی دیمانڈے کرتی ہے ممی یہ کر لے ممی وہ بنا لے ممی وہ کر لے اور ٹھیک ہے یا تھوڑے دن کے لیے آئیے پھر چلی جائے گی پھر واپس وہ ہی سیم روٹین رہنے والا ہے ہمارا بھی ممی ہاں امی ممی میں بات سعب پہلی بار بی سی آئی دو پلیئر سب غلط کیا ہے بہت ٹھیک ہے کیر راہو کو نہیں رکھا میرا فیوریٹ پلیئر ہے کیر راہو چل جا تو چل جا پھٹا پھٹا چل جا پھٹا پھٹا اور میں تو حضر آئے کے بول رہی تھی سب سوری ہے سب رو اور آپ سبی کو بہت 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 تینکیو بہت سارا پیار اس دنوں میرے چینل پہ بہت اچھے لوگ جوڑ رہے ہیں بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں اور سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنیواد بڑی خوشی ہوتی ہے اندر سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا نئی لوگ جوڑ رہے ہیں تو پھر اور بلوگ بنانے کا مند ہوتا ہے کیونکہ آج میں نے جیسے بتایا میں وہ تھکان تھکان لگ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے بلوگ شروع کر لیا میں نے کہا چلو نئے لوگ جوڑ رہے ہیں تو ہمیں بلوگ بنانا چاہیے تو بس میں نے یہاں پر پانجل پھالنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم جیرہ رائس بھی بنانے کے لئے رکھ دیں گے سائد میں اور تب تک سانون آکے آئے گے پھر بنائیں گے حلوہ تو جیرہ رائس کے لئے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے تیل اور جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم ڈالیں گے اس میں جیرہ اور جیرہ جیسے ہی بھونے گا ہم کر دیں گے فلیم کو بن کیونکہ ایک دم سے اگر پانی ڈالیں گے تو وہ چھم سے اچھ لے گا اور میری جو آج کلیننگ کی ہوئی ہے پوری ستیانہ اور تیل کو تھوڑا ستھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو کٹوری پانی میں ایک کٹوری چاول لوں گی تو دو کٹوری پانی ڈالوں گی اور ابھی ہم نے فلیم کو پھر سا آن کر دیا ہے نمک ڈال دیں گے جتنا ہمیں چاول میں چاہیے اور پانی میں اُبال آ گیا ہے ہم نے چاول دھوکے بھگو کر کے رکھے تھے اور پھر سے جب اُبال آئے گا تو فلیم کو لو کر کے ہم چاول کو اچھے سے پکا لیں گے اور ہم لائے تھے بیسکوٹ آلمنڈ بیسکوٹ بڑے ٹیسٹی ہے پتلے سے ہیں عجیب سے ہیں بتا نہیں کیس چیز سے بنے ہوئے بادام کے بنے ہوئے کی نہیں لیکن کھانے میں اچھے لگے باگ کی سب کو تو نہیں پسند آئے پر مجھے تو اچھے لگے اور کیا پتا پیسے لگے ہوئے اس لئے زیادہ اچھے لگے اور جانا میٹھے بھی نہیں ہیں اور یہاں پر پالک خوبل رہا ہے تو فلیم کم کر دیتے ہیں اور بالکنی میں میں رکھتی ہوں پیاز اور لسن ہمیشہ دکھا کرتے ہیں یہاں کھڑکی میں سے ہاتھ مار کے لے لیتی ہوں لیکن ابھی یہاں گیس جل رہا ہے ایک وار کیا ہوا تھا یہاں پہ گیس جل رہا تھا اور میں نے جان دیا نہیں اور میں ہوں ہاتھ مار کے لے رہی تھی تو یہاں سے میرے بال آئے اور آب لگ گئی اس دن تو میری ہولی کا جڑ جاتی تو بس ابھی بالکنی میں سے لے کے آئیں گے لسن اور پیاز اور یہ ہے ہمارا گیسٹ روم جو کہ اب آپ دیکھ سکتے ہو ہماری سانو مارتا نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو ابھی یہ دیکھو یہ اس کا بیگ ہے اس کا جھوٹ کا بیگ ہے جس میں ہمیشہ وہ کھانے کا سامان لے کے جاتی ہے یہ اس کا سوٹکیس ہے یہ اس کے پریس کیوئے کپڑے ہیں مطلب یہاں آکے وہ اتنی آل سی ہو جاتی جبکہ وہاں پہ وہ سب کچھ سمبالتی ہے صبح اٹھنا کالج جانا کھانا بنانا لنچ اور ڈینر چپل پہننی پڑے گی جب سے گرمی آگئی ہے صبح بالکنی دھو شام تک مٹی مٹی آجاتی تو میں یہاں پر یہ ٹوٹی ٹوٹی چپلے رکھتی ہوں جو کہ بار نکلتے ٹائم پہن لیتی ہوں اور یہاں پہ میں رکھتی ہوں لسن اور پیاز تو بس ایک پیاز اور لسن لے لیتا ہے تو سانو نہ آکے نہیں آئے گی تب تک بیٹھے بیٹھے میں لسن چھیل لوں گے اور میں آپ کو میرا میٹھا نیم دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا میٹھا نیم کتنا اچھا ہو رکھا ہے اور ادھر ہے میرا مانی پلانٹ اور آپ مانو گے نہیں میں نا میٹھے نیم میں اور مانی پلانٹ میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں صرف اور صرف پانی دیتی ہوں اور پھو پھو بھگوان کی دیا سے اتنا اچھا ہو رکھا ہے اس کو کوئی خاد نہیں کچھ نہیں اور یہ اس میں نا میٹھے نیم میں ایک ہی میٹھا نیم لگا ہوا تھا لیکن اس میں خوب ساری میٹھے نیم کی گھٹنیاں ڈال دی جس کی وجہ سے نیم بہت زیادہ اور میں اتنا توڑتی ہوں بہت زیادہ کام میں لیتی ہوں ناشتے میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں میٹھے نیم سے اور یہاں پر ہمارا پالک جو اوبل گیا ہے تو ہم اسے نکال لیتے ہیں چھلنے میں پانی سے باہر اور میں نے دال باٹی کی ریسپی ڈالی تھی کسی بلوگ میں دال باٹی شیئر کی تھی جو کسی نے کمنٹ کیا تھا کی بائیسا آپ سوجی جرور ڈالنا سوجی سے کھستا بنتی ہے ویسے تو میں نے شروع سے ہمارے گھر میں ایسی دیکھے دال باٹی شرف آٹے سے بناتے ہیں لیکن آپ نے بولا ہے تو میں پکا ٹرائے کروں گی اور جب بھی بناوں گی اس کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ میں نے جب سوجی ڈالی تو دال باٹی کیسی بنی کیونکہ ہم نے تو ہمارے گھر میں نورمل یہ دیکھا ہے کہ گہوں کے آٹے سے باٹی بناتے ہیں لیکن آپ نے کہا ہے تو پکا میں یاد رکھوں گی نیکس ٹائم میں سوجی ڈال جا ڈال کر کے جرور بناوں گی اور اسے تو ہرسو آئے گا جب بھی بنایں گی کیونکہ سانو بھی چلی جائے گی اور ہم لوگ فیر اتنا جالا بناتے نہیں ہیں لیکن ہرسو آئے گا جب بناوں گی اور پکا سوجی ڈالوں گی اور آج میں نے کیا تھا گڑ بڑ کی انا کپڑے دو کے سکھائے تو ان کی یلو کلر کی ٹی شیٹ تھی اس کے اوپر میں نے سانو نے گانے چلا رکھے میرے کوپی رائٹ آ جائے گا اور یہ دیکھو یہ ماتا کی نئی ڈریسز تھی ساری لے کے آئے تھے لیکن اس نے ابھی تک اندر نہیں رکھا ہے اس کو بولا تھا بھائی اندر رکھ دے ابھی اس نے گانے چلا رکھے تو میں ادھر جاؤں گی تو میرے موبائل میں بلوگ میں گانے سنا ہی دیں گے جس آجائے گا کوپی رائٹ تو ہم ٹی شٹ بات میں سکھائیں گے تو میں نے کیا کیا کپڑے دھوئے اور یلو ٹی شٹ کو بلیک کلر کی جینس کے اوپر نل پر ٹانگ دیا کپڑے دھونے کے بعد نل پر ٹانگ دیا تاکہ یہ ایکسٹر پانی جھڑ جائے کیونکہ میں کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہوں تو وہ جو جینس کا بلیک کلر تھا وہ ٹی شٹ بھی لگ گیا تو میں نے اس کو واپس بھگویا تھا تاکہ اس کا کلر چلا جائے تو اب اس نل پر ٹوڑی ہے تو واپس سکھانے جاری ہوں پر ہماری ماتا جی نے ناتے ناتے گانے چلا رکھیں بتانی کہاں سے ان بچوں کا بری بری آتے پڑ جاتی ہے کہ گانے چلا کے نہانا ہے یہ نبون بس اور یہاں پر میرے چاول لگ بک بننے والے ہیں اور چاول بن رہے ہیں تب تک ہم جو برتن دو کے رکھے ہیں ان کو اٹھا لگتا ہے تھوڑے تھوڑے برتن دوتا ہے دن بر میں صبح سے لے کر رات کو دس بس تک مطلب کھانا ہمارا لاسٹ پتی دیو کا کھانا ہوتا ہے ساڑے آٹھ بجے کے قریب ہو جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک یہ مجھے لگتا ہے چار پانچ بھرے بھر کے مانجروں اتتے برتن ہو جاتا ہے اور کھانے کے علاق ہو جاتا ہے کوکن کے علاق ہو جاتا ہے بہت سارے برتن ہو جاتا ہے معلوم نہیں چلتا اگر میں ایک ساتھ مطلب مانہ میں لگوں نا تو تو میری حالت تک رہا ہو جائیں چانچا ہے بڑا تن ہوتے رہتے ہیں میں وہ سویس سے ساف رکھ سی رہی ہوں اور یہاں پر ہمارے جیرہ رائس لگ بگ بن گئے ہیں اب ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا کچھ لوگ ہرا دھنیا ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں لیکن آپ ڈال کر کے دیکھئے گا دھنیا سے جیرہ رائس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم کئی ریسٹرنٹ میں جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو کئی تو سیدھا وائٹ جیرہ رائس لاکے رکھ جاتا ہے پر کئی میں ہرا دھنیا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی کڑی کے لیے چاول کے لیے کبھی بھی جیرہ رائس بناو اس طریقے سے بناو بس اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے لیکن ہم اس میں لگا دیں گے ڈھکن اور فلیم کو بند کر دیں گے اور ابھی بس لسن لے کے بیٹھوں لسن چھیل دوں گے کتنا اچھا لگتا نا کوئی سبجی بنانے کے لیے آپ کو لسن چھیل کے دے دے پیاس کاٹ کے دے دے ہری میچی ٹو موٹر کاٹ کے دے ہری سبجیاں ساپ کر کے دے دے تو کھانا بنانا ایزی ہو جاتا ہے لیکن تو ابھی ہم بنائیں گے آٹے کا حلوہ اور یہاں پر پانی گرم کرنے کے لیے رہ دیں گے لوک لیم پر اور حلوے میں ہم ڈالیں گے دے سی گھی گھر کا بنا ہوا اور اس میں ڈالیں گے گیم پھول کا آٹا اور میڈیم فلیم پر ہم آٹے کو اچھے سے بھونیں گے اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کے حلوہ وائٹ وائٹ حلوہ رہتا ہے وہ یا تو آنا آٹے کو یا سوڈی کو اچھے سے سیکھتے نہیں ہیں تو ان کے حلوے میں کچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور کلر بھی آنا ایک دم وائٹ وائٹ رہتا ہے تو ہم اچھے سے بھونیں گے آٹے کو جب تک کی ہمارا جو آٹا ہے وہ بادامی رنگ کا نہ ہو جائے حلوے کو ٹیسٹی بنانے کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے آپ آٹے کو بہت اچھے سے بھونیں ایک دم بادامی رنگ آنے تک کچھا 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 ہلوہ ہے وہ بڑا بکواس لگتا ہے کھانے میں اور ہمارے یہاں پر تو سب ایسے ہی بناتے ہیں ایک دم آٹے کو براؤن کرر کر دیتے ہیں بادامی رنگ کا اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں اور یہاں پر آپ آٹے کا کرر دیکھ سکتے ہیں ایک دم بادامی رنگ آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سوپ گیا ہے لیکن ابھی بھی ہم اسے ایک منٹ کے لیے اور بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے سیدھا ہی چینی نہیں ڈالیں گے سردی ہوتی تو گڑھ والا بناتے لیکن ابھی گرمی ہے تو گڑھ والا ہلوہ نہیں بنایں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی کو پکانے کے لیے ہم لوگ لینپی سے فٹ سے پکائیں گے اور کس کس کا من کر رہا ہے کہ ابھی جائے اور ہلوہ بنا کر کے کھائیں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا کئی بار ہوتا ہے نا کسی کے بلوگ میں کئی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی من کرتا ہے ہم بھی بنا کر کے کھا لیں کسی کو چائے بناتا دیکھتے ہیں تو من کرتا ہے کہ ہم بھی چائے بنا کر کے پی لیں تو آپ کا بھی من کر رہا ہے تو ابھی جائیے بنائیے کھائیے پر بلوگ پورا دیکھئے اور یہاں پر ہمارا جو ہلوہ ہے بن کر کے ہو گیا ہے دیار تو سب سے پہلے بھوگ لگائیں گے بھگوان جی کو اور اس کے بعد لگائیں گے ہمارے خود کو بھوگ تو چلیے ہلوے کا بھوگ بھگوان جی کو لگا کے پھر خود کو لگا کے اور پھر آپ سے ملتے ہیں اور پھر بناتے ہیں پالک کی پیوری ملتے ہیں تو چلیے ٹی شٹ سکھا دیتے ہیں اور ہلوہ کھانے کے بعد لگ جاتے ہیں کام پر اور یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں پینا باتھروم میں لائک جلائے بھی ہمارے آنپ کتنی نیچرل لائٹ آتی ہے اور یہ ہے ہماری بالکنی اس طریقے سے ہم کپڑے سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ڈوریاں لگی ہوئی ہے کیونکہ فلیٹ جو سسٹم ہوتے ہیں اس میں اسی طریقے سے کپڑے سکھائے جاتے ہیں آپ کو چھتی یا تڑی نہیں ملتی ہے تو یہاں کپڑے سکا دی ہیں پر دھوپ آ جاتی ہے ہمارے صبح اگتی دھوپ کچن میں آتی ہے اور چھپتی دھوپ ادھر میں روم کی بالکنی میں آتی ہے تو کپڑے آسانی سے سکھ جاتے ہیں تو چلیے لگتے ہیں کام پہ اور ابھی ہم کریں گے سبجی کی تیاری میں نے ایک سی جار میں ڈالا ہے ہری میرچی لسون اور پیاس کو کٹ کر کے تو سب سے پہلے ہم اس کو پیسیں گے اور پھر شروع کریں گے سبجی کی تیاری اس کے بعد بھی یہ کھالی ہو جائے گی جب ہم اس میں تماتر بیسیں گے پھر کھالی ہو جائے گی تاک ہم یہ بیسیں گے پالک جس کو میں نے کھنڈا کر لیا ہے اچھا سے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے تیل اور تیل گرم ہو جائے گا ڈالیں گے جیرہ تھوڑی سی کسوری میتھی اور بلکل تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ اور ہم نے جو پیاز ہری میرچی لسون پیسے تھے وہ ڈال دیں گے یہ جو میں نے تڑکہ لگایا ہے نا اس چیز کا کسوری میتھی گرم مسالہ اور جیرے کا یہ تڑکہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس پیوری میں تو بس ابھی ہم اسے میڈیوم فلیم پہ اچھے سے پکا لیں گے اور یہ پیوری پک رہی ہے تب تک ہم ٹاماتر کاٹ لیتے ہیں ٹاماتر کو بھی اچھے سے پیس لیں گے بولیا بیڑا یہ کیا خوشیبو آرہی ہے خوشیبو آرہی ہے کلر تو بھی پیوری ڈالی ہے نا تو پک رہی ہے یہ پیاس کے پیوری چھوڑ دو اچھا چھوڑ دو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کی جو پیوری ہے وہ بہت اچھے سے پک رہی ہے اور اس میں تیل بھی الگ ہونے لگا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماتر کی پیوری پیاس کی پیوری کو بہت ضروری ہے آپ اچھے سے پکائے گا کچھا پن رہے گا تو بلکل بھی سب کی میں ٹیس اچھا نہیں آئے گا اور اب ہم ٹاماتر کی پیوری کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے اور میری جو مکسی ہے وہ ہے پورانی تو یہ جو ٹاماتر کا ٹکڑا ہے یہ نہیں پکا ہے پکا کیا نہیں پیسہ ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور ان سب کو لو فلیم پہ اچھے سے پکا لیں گے اور ابھی ہم ڈالیں گے اس میں مسائلے لال میچ پاوڈر اور ابھی ہم ڈالیں گے اس میں مسائلے نمک ہم مسائلے اس میں تھوڑا تیکھے ہی رکھیں گے کیونکہ ہم اسے چاول کے ساتھ کھانے والے ہیں اس لیے اور خلدی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر اور ابھی ہم کیا کریں گے بینہ پانی ڈالیں لو فلیم پہ مسائلے کو اچھے سے پکائیں گے اور یہاں پر جو مسائلہ ہے وہ بہت اچھے سے پک گیا ہے اور ابھی ہم ڈالیں گے اس میں پالک اور بس ان سب کو اچھے سے ملائیں گے مسائلے کے ساتھ پالک کی پیوری کو اور ہمارا جو ڈینر ہے وہ ہے تیار جو روٹی کھائے گا اس کے لئے روٹی بنا دیں گے گرم گرم اور ہم لوگ کھائیں گے پالک کی پیوری جیرا رائس دو منٹ کے لئے اور پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہاں پر میرا ڈینر ہو گیا ہے تیار پالک کی پیوری اور جیرا رائس اور میں نے ڈالا اس میں تھوڑا سا گھی اور آلو بجے نہیں ڈال سکتی تو میں ڈالوں گے اس میں جو مونگ دال موگر آتا ہے تھوڑے کرنچ کے لئے اور آپ لوگ بھی جرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا آپ کو پالک رائس جیرا رائس اور پالک کی پیوری کیسی لگی اور اگر آپ لوگ آلو یا بیسن کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی آلو بوجیا کے ساتھ کھائیے گا بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو چلی دوستوں میں میرا ڈینر کر لیتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں ایک نئے پیاری سے بلاغ میں تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پیارے سے بلاغ میں بلاغ پسند آیا ہو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کی ساتھ شیئر جرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پیارے سے بلاغ میں ملتے ہیں بجزنی بجزنی ملتے ہیں بجزنی بجزنی بنگ ب Then بجزنی